ویڈیو میں خوش شام دید تو گائز میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو پریارٹی بیزنس پر مل سکیں تو گائز چلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج جو میرا ٹاپک ہے سپیسیفک فیملیز کے لیے ہے کہ دبائی کے اندر فیملیز کا گروسری ایکسپینس کتنا ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں کتنا آئیڈیا ہونا چاہیے اور اس ٹاپک پر بات کریں گے کیونکہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو دبائی آنا چاہتی ہیں یا آر ایڈی دبائی آ چکی ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا سپیسیفک گروسری ایکسپینس کتنا ہوگا تو آج ہم اس پر بات کریں گے اس میں یوٹیلٹی ایکسپینس یا ادھر کوئی ایکسپینس انکلوڈ نہیں کر رہا میں سپیسیفک جسٹ گروسری ایکسپینس پر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو گائز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چلے ہم گروسری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ جو گروسری ہوتی ہے یہ موسٹلی دبائی کے اندر وہ ساری اس طرح کی ہائپر مارکٹس ہیں جس میں نیسٹو ہے لولو ہے کیری فور ہے المدینہ ہے اور پھر اس سے نیچے سپر مارکٹس ہیں سپر مارکٹس میں جیسے پیسنس آ جاتا ہے شکلان آ جاتا ہے ڈے ٹو ڈے ہے ایوری ڈے ہے یا اس کے طرح ویوہ سپر مارکٹس ہے سپینیچ ہے تو اس طرح کی بہت ساری سپر مارکٹس ہیں تو یہ اتنا زیادہ ادھر کمپیٹیشن ہے کہ ادھر ویکلی آفرز لگائی جاتی ہیں کیونکہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے ہر سپر مارکٹ ہر ہائپر مارکٹ یہ ٹرائے کرتی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کسٹمر آئیں تو اس کمپیٹیشن کی وجہ سے جو کسٹمر ہیں ان کا بہت زیادہ بینیفٹس ہو جاتا ہے آپ یہ مت سمجھئے گا کہ جو آفرز ہوتی ہیں وہ کیا بھائی نیئر ٹو ایکسپائری پہ ہوتی ہیں یا وہ کوئی اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے ایون کہ ادھر جو آئل پہ یہ ان چیزوں پہ آفرز دی جاتی ہیں وہ ٹو ایئرز تک ویلیڈ ڈیٹ ہوتی ہے وہ بلکل صحیح والی آفر ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے تو کچھ لوگ منتظ کی ایک ساتھ ہی گراسری کر لیتے ہیں کچھ ویکلی بیسز پہ کرتے ہیں یہ آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہم چلے ویکلی کی ساتھ سے بات کرتے ہیں کہ اب یہ فیملی ٹو فیملی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ ساؤتھ انڈینز فیملی کی بات کریں تو وہ ون تھاؤزنڈ یہ میں سرا ہزبنڈ اینڈ وائف کی فیملی ریلیٹڈ دو آدمی کی بات کر رہا ہوں اس میں میں چیلڈرنز انکلوڈ نہیں کر رہا تو ساؤتھ انڈینز کی بات کریں تو وہ ویدن ون تھاؤزنڈ درم پورا منت گزار لیتے ہیں ایزیلی لیکن جو پاکستانی فیملیز ہیں ان کے لیے یہ کافی ڈیفیکلڈ ہے وہ ویدن ون تھاؤزنڈ وہ ان کا جو ہے وہ گزارہ نہیں ہوتا تو آپ اگر ویکلی بیسز پہ گروسری کرتے ہیں اس میں آپ کا فروٹس بھی انکلوڈ ہے ملک بھی انکلوڈ ہے ادھر بھی جو سارے مسالہ جات ہو گئے سبزی ہو گئی دالے ہو گئی ایون کے چکن مٹن بیف یہ سب چیز انکلوڈ ہے تو تقریباً آپ کے ٹو فیفٹی درم سے ٹری ہنڈڈ درم تک آپ کا ایکسپنس ویکلی بیسز پہ ہوتا ہے گروسری کا تو اسی طرح ملٹیپلائے فور کر لیں تو تقریباً ٹوئل ہنڈڈ درم سے لے کے ٹفٹین ہنڈڈ درم تک آپ کا منتلی گروسری ایکسپنس رہے گا اس میں آپ سکس دیز اگر گھر میں کھانا بنا رہے ہیں ون ڈے جو ہے آؤٹسائیڈ کھا رہے ہیں تو آپ ٹوئل ہنڈڈ سے لے کے ٹفٹین ہنڈڈ درم تک آرام سے مینج اپنی گروسری ایکسپنس کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آنے والا تو یہ کوئی اتنا زیادہ ایکسپنس نہیں ہے فیملی کے حساب سے فیملی کے لحاظ سے کوئی اتنا زیادہ ایکسپنس نہیں ہے ایک نارمل ایکسپنس ہے گروسری ایکسپنس کوئی اتنا بھی زیادہ دوبائی کے اندر نہیں ہے ہر چیز آپ کو اچھی فریش نمبر ون کوالٹی کی آویلیبل ہوتی ہے بٹر کر لیں ملک کر لیں ہر چیز بہت اچھی فروٹس بہت اچھی کوالٹی کے اپنے ہوم کنٹری سے بہت اچھی چیزیں اور نمبر آف ورائیٹی اوریجن وائز سائز وائز پروپر ہر طریقے سے ایویلیبل ہے تو گیلس میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ گوڑ بائی